بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ ہے امرجنسی گیس ماسک یا جسے امرجنسی سکیپ ہڈ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے لئے یہ ویڈیو دو طرح سے فائد مند ہونے والی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ایکچول امرجنسی ہوتی ہے تو لوگوں کو اس ماسک کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ماسک وہ کری کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ ماسک اس میں رکھا ہوتا ہے لیکن ماسک یوز کیسے کرنا ہے پہننا کیسے ہے اس ہوت کو یہ انہیں ایکچولی پتا نہیں ہوتا تو اس ویڈیو میں ہم پرائی کریں گے کہ آپ کو بیترین طریقے سے آسان طریقے سے اور فول بیٹیل میں آپ کو سمجھا دیں اردو جہنگی زبان میں کہ آپ نے یہ ماسک کیسے پہننا ہے کیسے اس کو یوز کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ جب کچھ امرجنسی ہوگی تمہیں پینک ہوئے بغیر آپ آرام سے یہ ماسک پہن لیں گے اور اپنے آپ کو فردر کسی امرجنسی میں انوالک کیے بغیر سیفلی آپ نکل سکیں گے اور اس ویڈیو کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ایکچول امرجنسی ہوگی تو آپ یہ ماسک پہن کے اپنے آپ کو سیفلی اسیمبلی پوائنٹ تک لے جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو ہیلتھ افیکٹ سے بچا لیں گے یہ ماسک کام پر یوز ہوتا ہے مینلی یہ ماسک جو گیس پلانٹس ہیں جیسے کہ امونیا ہو گیا ایچ ٹو ایس ہو گیا یا اس طرح کی فردر جتنی بھی گیسز ہیں جو آپ کو ہیلتھ افیکٹ کر سکتی ہیں ان سے اسکیپ کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ اس کو پرمنٹ یوز کی استعمال نہیں کر سکتے لیٹس پوٹ کوئی بھی امرجنسی ہوتی ہے کہاں بھی گیس لیک ہوتی ہے جیسی الارم پریز ہوگا تو آپ نے فورا اپنا ہوت کھولنا ہے اپنا بیک اوپن کرنا ہے اس میں سے ایک آپ کے پاس سیلڈ پاؤچ ہوگا پاؤچ میں سے آپ نے اپنا ماسک نکالنا ہے اور آپ نے اس کو پراپلی ویر کر کے اسمبلی بڑھنے کی طرف جانا ہے میکسیمام اس کی جو ٹائم پریشن ہوتی ہے پندرہ منٹ ہوتی ہے لیکن آپ کے صرف سکیپ کے لیے وہاں سے نکلنے کے لیے مددگار ہوگا یہ مختلف کمپنیز مختلف ٹائپ مختلف کلر یا مختلف نام سے ہو سکتے ہیں لیکن ان کا جو انٹرنل ماسک ہے جو اس کے فوڈ ہیں وہ ایک ہو سکتا ہے تو ویڈیو میں ابھی آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں سب سے پہلے جو اس ماسک کے آگے رہے گا فیلٹر جہاں سے جو ایر جو بھی گیسز ہیں وہ جہاں سے پروپرلی فیلٹر ہو کے آپ تک پیور ایر آپ کو ملے گی جتنی بھی ٹاپسک گیسز ہیں آپ کی انوانٹڈ گیسز ہیں جو آپ کے لیے ہیلتھ کر سکتی ہیں آپ کی ایلتھ کو افیٹ کر سکتی ہیں وہ اس فیلٹر سے فیلٹر ہو جائیں گی اور آپ کو پیور اکسیزن والی یا پیور ایر آپ کو ملے گی اس کے بعد کیا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک کلیر ایر یہاں پہ ملے گا کلیر کیا ہوگا کہ یہ جو ٹاکسک گیسز ہوتی ہیں یہ میلی گیسز آپ کی آئیس میں ایریٹیشن جن کے آنکھوں میں بھی تنگ کرتی ہیں تو کیا ہوگا کہ اگر آپ کی آئیس میں ایریٹیشن ہو رہی ہے آنسو آ رہے ہیں تو آپ کو پروپرلی آپ کا بھیجن کلیر نہیں ہوگا اور آپ کے لیے نکلنے میں وہاں سے مشکلات ہو سکتی ہیں آپ گیسز تو آپ نے پہن لیا لیکن اگر یہ ایریے کلیر نہیں ہیں تو آپ کو کئی بھی ٹرپیں ہو سکتی ہیں آپ گر سکتے ہیں آپ کسی فردر ایمرجنسی میں آپ انواز ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپ کے لیے جگہ کلیر رہتی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں تر نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کے پاس جو اندر ہے نا ہاف فیس ماسک وہ یہاں پہ آپ کے ناک پہ اور آپ کے جو رسپائٹی ایریہ ہے اس پہ آکے فکس آ جائے گا تاکہ اگر نیچے سے اس کی جو بینڈ ہے یہاں سے کچھ ایئر یا کنڈیمیڈیٹڈ گیس آ بھی رہی ہے تو وہ آپ کے اس ماسک اندر تو آ جائے آپ کو لیٹر بیٹ ایریٹیشن آئی کی لیکن آپ کے بیٹنگ زون میں نہ رہے تاکہ ایس مچ ایس پوسیبل آپ فریش ایر لے کے ہمارے جسی پوائنٹر جا سکیں ابھی اگر اس ماسک کو روٹیٹ کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک بینڈ ہے ٹھیک ہے یہ جو بینڈ ہے جو ہماری گردن کے گیر آ کے فکس ہو جائے گا یہ الاسٹک بینڈ ہے یہ کیا ہوگا کہ جو کنڈیمیڈیٹڈ ایر نیچے سے رہ گی اس کو روکنے میں مددگار سامد ہوگا اور یہ ہمارے پاس فل ہیڈ کور ہے اس کے مدر بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ ہماری ایڈ کور رہتا ہے جو اس کو ہماری ایڈ کے ساتھ فکس کرتا ہے تو ابھی ٹائم زیادہ کیے بغیر میں آپ کو بتا دوں جیسی آپ نکالیں گے اپنے اس ماسک کو اپنے ہود میں سے نکال کے آپ کے پاس ایک وہاں پہ پیک رہے گا آپ اس پیک میں سے نکالیں گے تو آپ نے ماسک کو اس طرف سے ہود کرنا ہے تاکہ یہ جو ایریا ہے یہ آپ کی چھین پہ آئے اگر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے جو گلاسے جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو گلاسے جی کمفرٹیبل نہیں آرہا ہے یا گلاسے جو بڑی یوز کر رہے ہیں تو وہ اس کو اتار سکتے ہیں ادروایس سیفٹی گلاسے میں یہ پرفیکٹ آ جاتا ہے میں آپ کو کر کر دکھاتا ہوں تو آپ نے یہاں سے اول کرنا ہے اس کو تاکہ یہ جو ایریا ہے جو اندر والا ماسک اس کا یہ ایریا آپ کی چھین کے ساتھ ڈریکٹری کونٹیکٹ ہو یہ جو بیلٹ ہے یہ جو ریبن ہے وہ آپ کی چھین کے نیچے جائے تو آپ نے اپنی چین یہاں پر ٹیچ کرنی ہے اس ماسک کو ایسے لگانا ہے تو س stolio لگ رہے ہیں تو سمیں پھانے پڑی لیچکٹ گھنے ہیں اس کے اندرے کٹھی ہو رہی ہے تو آپ اس کو چلکے بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو رکھ کے چیک نہیں کرنا آپ نے ایز مچ ایز پوزیبل واستر سکیپ لے کے نکلنا ہے تو اس کو آپ یہاں بہت رکھ کے پیس کرنے میں اگر آپ کے جو ہوتیس کے اندر اکومیلیشن ہو رہی ہے تو یہ لیک ہے اگر اس کے اندر نہیں آ رہی آپ فورا ہاتھ سکا لیں گے پھر اس کو نکلنے میں آپ جلدی سے جلدی نکلنے کے طرح کریں گے اب دیکھیں یہ اریا ہے یہ بلکل میری کلیر ہے یہ ماس میں جلدی نکل سکتا ہوں ماسک آپ نے اتارنا کیسے ہے اور اس کو رسپوز کیسے کرنا ہے نیکل وہ آپ بتاتے ہیں آپ نے ماسک لانے کے لیے ماسک فرنس سایتے پکڑنا ہے اپنا فیس یہ کلیر کرنا ہے اور آپ نے اس ٹیپ میں ماسک کو اتار کے اس کو ازلی یہاں سے رسپوز کر کے جو بھی نیرس پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ نے جا کے اس کو رسپوز آف کر دینا ہے آپ کو میں پھر میں بتا دوں کہ یہ ماسک آپ کے کاؤنٹری یوز کے لیے نہیں ہے یہ آپ کی صحت کو ٹاکسک گیسز دلی لکے جائے اس میں امرجنسی پروائیڈ کرنے کے لیے تو ایز مچ ایز پوسیبل آپ یہ ماسک پہنے کے امرجنسی پوائنٹ پہ جائیں وہاں جا کے آپ اپنا ماسک دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسمبلی پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ کے کوچز یا آپ کے سپروائزر آویلیبل ہیں آپ کی فائل سیفٹی ٹیم یا ایئرین ٹیم آویلیبل ہے وہ آپ کو بتا دیں گے ایز پر ون ڈریکشن یا ایز پر لیکیجن اسمبلی پوائنٹ آپ کے لیے سیف ہے تو وہاں پہ جا کے اپ لگانے کا صحیح کا سمجھ آ چکا ہوگا اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو مزید کچھ معلومات چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے آنٹ پہ آپ کے جوڑیے ریکیسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریے گا یوٹیوب پہ اور بیل ایکنم کلک کریے گا اور اس ویڈیو کو ان تمام لوگوں ساتھ شیئر کریے گا جن کو اس گیس ماسک کا کبھی بھی استعمال کرنا بڑھ سکتا ہے گیس ماسک آیا ان کے پاس ہوگا لیکن ان کو استعمال کرنا ہی بتا ہوگا تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اور ان تمام لوگوں کو آسک یوز کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ کے لئے فائدہ ماند ہوگا